ناظرین شو کے آغاز میں چلتے ہیں حضب حال کے موسیقاروں کی محپل میں رہنے دیجئے رہنے دیجئے استاد محترم آپ اپنی کوششیں ترک کر دیجئے بلکہ کوشش کا لفظ بھی اگر آپ کے ذہن میں آئے تو خدا رہا اپنے سر پہ چپت نصید کر کے خواہش کے اس کیڑے کو مار دیجئے ہوا گیا بیٹا کچھ سے ہوا کیجئے دوبارہ پھر کوئی حرکت اور زلیل کروائیے اپنے کمبے کو آہا اردو ہے جی بول دے نے جو میں اسلامیہ کالی دے پروفیسر نے برخوردار میں تو اس لیے میں طریقے آزماتا ہوں کہ بزرگی میں یہ دور آسانی سے گزر جائے میں کیا اتنا بھی نہ آپ کے بارے میں سوچوں خدا رہ رہنے دیجئے خدا رہا استاد محترم آپ کی ہر کوشش ہمارے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوتی ہے وہ بھی عبرت کا اللہ خیر کرے خاظا اب آج تو لگناوں کا پانی چڑھا ہوا ہے کچھ نہیں بس فرید میاں رہیرسل کر رہے ہیں ابھی ایک ایک نباب صاحب ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں بہ known کوئی فنکشن ملکیا آئے لگتا ہے موسیقی کے عالمی دن کے حوالے سے وہ نباب صاحب اپنے ہ geral ہوں مہ فلے موسیقیott سجانہ شاہت ہے بہ 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 خان صاحب گوانڈیاں دے کولو شیشے دے گلاسویں مگالو جی دے چند وہاپنو پانی پے ہونا ہے بس فرید میاں اسی لیے درہ ہم اردو کی رہرسل کر رہے ہیں تاکہ الفاظ کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہے 21 جون موسیقی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور آپ کو مدو کرنا تو بنتا ہے کیونکہ کلاسیکی موسیقی ہی اصل موسیقی ہے 21 جون موسیقی کا دن اور 22 جون پسینوں پسینی ہونے کا دن یعنی 22 جون سب سے گرم دن اور سب سے لمبا دن لیکن پھر بھی یہ نواب صاحب ہیں یا اردو کے ساتھا ہیں جو آپ کے پیپرز دینے آرہے ہیں اور آپ اتنی اردو کی تیاری کر رہے ہیں بیٹا میں مافی جاتا ہوں آپ کا باقاعدہ جپانی سٹیچو جیسا مو ہے ہم لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں ہم جو مہمان آتا ہے اس کی قد و قامت کے مطابق اسے ریسیف کرتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں ایک اگر نواب آ رہا ہے تو ہم لوگ اگر اردو بھی بہتر نہ بول پائے اگر میرا خیال ہے کہ میں زبانی ہو نہیں سکتے استاج جی کچھ پھول بھی منگوالیے جائیں تاکہ جب مہمان آئے تو پھول فرش راہ کیے جائیں فرش راہ خان صاحب آج جنی اردو بولی جا رہی ہے تڑے کرچ میں اگر نا اردو جی چھوڑا گوشت بالو آج بس بیٹا اسی کی فکر ہے یہ جو بھالے خان ہے بھالے خان یہ نہیں باز آئے گا یہ لازمان کوئی ایسی حرکت کر ڈالے گا کہ نواب صاحب کی طبیعت پہ جو گراں گزرے گی گراں نہ گزرے ہاتھی پھرے گراں گراں جس کا ہاتھی اس کا نہ تری صاحب اسی دن میلیاں تھے بھی گالے نے اسی دن نیر سے بے گالے نے نیر سے گاندے نے مگر پچھوں کوئی تکہ نہیں دیندہ ہاتھی پارک سے گالے نے اسی دن جگہ ملے ہوتھے گالے نے اینا خان صاحبہ نہ آئے نہ بھی مرضی جانا جگہ ملنے ہی زندگی کی تے نہ آئے نہ نے گانا ہے بیٹا مہلا تو سالباد آتا ہے تم لوگ تو باتھروم میں بھی گالے تے ہو ہاں 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 باتھروم جیسی گالے نے ہے تے تو ہی گونگے ہو کے ناؤں دے ہو خوش ہوگے بیٹے یہی نواب صاحب چکڑ میں سے گزر کے کیسے یہاں تک پہنچیں گے گلی میں کم از کم آٹھ نو ہیٹے رکھوا دیں